موسیقی 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 اسلام علیکم کیا حال چالیں امید ہے کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیر خیر یہ سنگے تو الحمدللہ ہم بھی سب ٹھیک تھاک ہیں تو جی آج گروسری کا ویلوگ ہے یہ سبزیاں وغیرہ گوشت وغیرہ یہ تمام چیزیں اتوار والے دن میں گئی تھی بزار تو لے کر آئی تھی تو جی یہاں پر میں جو ہوں میں اور بچے بس جاتے ہیں اور پھر بزار سے سمان وغیرہ لے کر آتے ہیں تو اتنا مشکل ہوتا ہے یہ سمان وغیرہ لے کر آنا کہ میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں میں اتنی تھک جاتی ہوں کہ بس پھر میرا پورا دن مجھ سے کچھ کام نہیں ہوا جاتا بس صرف چلنا ہوتا ہے اور میں تھک جاتی ہوں تو یہ تمام چیزیں میں لے کر آئیں اور مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ بس کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ٹماٹر اتنے مہنگے دو سو روپے کلو دے رہے ہیں اچھا جی مٹر اتنے مہنگے چار سو روپے کلو اسی طرح فروٹس بھی مہنگے اور مطلب اتنی بس مہنگائی بس بڑھتی جاری ہے کم تو ہوتی نہیں جاری تو بس آپ لوگ میرے ہر ویلوگ میں بس مہنگائی دیکھتے رہتے ہیں اور کچھ نہیں تو مہنگائی ہے تو میں اسی لیے بات کرتی ہوں اچھا جی یہاں پر آ جاتے ہیں گوشت تو گوشت کو میں یہاں پر دھو رہی تھی تو دھونے کے لیے میں نے پانی میں ڈالا ہوا ہے اور اس میں میں نے سرکہ ہاف کپ اس طرح سے میں نے ڈالا ہوا ہے اچھا خاصا سرکہ ڈال کے اس کو پھر میں چھوڑ دیتی ہوں تقریباً پانچ یا دس منٹ کے لیے میں جا کے پھر ریسٹ بھی کر لیتی ہوں تھوڑی کمر میں آرام آ جاتا ہے اچھا جی پھر جب آتی ہوں تو اس کو پھر میں دھو لیتی ہوں پہلے اس کا پانی وغیرہ سارا نکال کے اور پھر ایک ایک کر کے میں واش کر لیتی ہوں تو اچھے طریقے سے پہلے واش کر لیں پھر اس کو ڈرائے کر لیں مطلب کہ چھلنی میں رکھیں تاکہ سارا پانی اس کا چھن جاتا ہے بلکل ہتم ہو جاتا ہے تو تب جا کے میں اس کو پیکٹس میں رکھتی ہوں تو پیکٹس میں کس طرح سے رکھتی ہوں وہ بھی میں ابھی آگئے آپ لوگوں کو بتاتی ہوں مطلب کہ چھن جاتا ہے تو یہاں پر چکن اور بیف کو میں کس طرح سے سٹور کرتی ہوں تو یہ طریقہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو یہاں پر یہ زپ لوگ بیگز ہیں تو اس میں میں نے جب سے رکھنا شروع کیا ہے میری زندگی آسان ہو گئی ہے پہلے میں دوسرے جو شاپر ہوتا ہے اس میں میں رکھتی تھی تو وہ بہت مشکل سے ڈی فروسٹ ہوتے تھے تو اس طریقے سے کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ جو چکن اور بوٹی وغیرہ جو بھی ہے وہ الگ الگ پڑی رہتی ہے مطلب سیدھے فلیٹ پڑی رہتی ہے تو وہ الگ الگ پڑی رہتی ہے تو اس سے پھر جتنا آپ ہاف نکالنا چاہتے ہیں تو ہاف بھی نکال سکتے ہیں یا پھر سارا استعمال کرنے چاہتے ہیں تو سارا استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ ڈی فروسٹ جلدی ہو سکتے ہیں تو یہ جو دوسرا شاپر ہے میں آپ کو یہ کلیجی دکھا رہی ہوں جو چکن کی کلیجی وغیرہ ہوتی وہ اس میں میں نے شاپر میں ڈالی ہوئی تو اس طریقے کے جو شاپر میں میں پہلے رکھتی تھی گوشت تو وہ ایک ساتھ جڑا رہتا تھا تو اس کو پھر ڈی فروسٹ کرنے میں تھوڑا مشکل ہوتا تھا تو اس طریقے سے جب میں نے یہ زپ لوگ بیگ میں رکھنا شروع کیا ہے تب سے آسانی ہو گئی ہے ڈی فروسٹ کرنا آسان ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں بھی میں بتا رہی ہوں کہ اس طریقے سے آپ لوگ خرید لیں کوئی اتنا مہنگے نہیں ہوتے ایک دفعہ آپ لوگ خرید لیں اس کو واش کر کے دوبارہ سے پھر استعمال کر سکتے ہیں کئی مرتبہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے بچت بھی ہو جائے گی اور شاپروں سے بھی جان چھٹ جائے گی تو اس طریقے سے آپ کی زندگی آسان ہو سکتی ہے اچھا یہ ہڈی کا جو وہ ہے بوٹیاں ہیں دب ہڈیاں جو ہیں وہ میں نے الگ کر کے رکھ دی ہیں تاکہ مجھے پتا ہو کہ ہڈیاں کون سی ہیں تو اس کا میں کیا کرتی ہوں کہ شور بر ٹائپ بنا لیتی ہوں تو یا پھر سالن وغیرہ اگر کبھی چکن وغیرہ ختم ہو جاتا ہے تو سالن میں ڈال لو یا پھر چاولوں میں ڈال لو تاکہ اچھا سزائق آ جائے تو اسے ٹیسٹ بھی اچھا ہو بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ بون لیس ہے اور اس طریقے سے پیکٹس پہ ہم لوگ لکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ کس چیز کے لیے ہے تو سارا ہم لوگ لکھ کے رکھ دیتے ہیں تاکہ مجھے پتا ہو کہ بھئی یہ میں کون سا نکال رہی ہوں کیونکہ ہمیں پھر الگ الگ رکھنا ہوتا ہے مطلب کون سی بوٹی کون سے سالن میں ڈالنا ہے یا پھر چاولوں میں ڈالنا ہے تو وہ اس طریقے سے ہمیں پتا چل جائے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے بہت آسانی ہوتی ہے تو یہاں پر میں نے بیف کو بھی الگ کر لیا ہے کون سا سالن کے لیے کون سا میں نے کباب وغیرہ بنانے تو اس کے لیے ہے تو وہ میں الگ کر کے اس پر لکھ کے رکھ دیتی ہوں اور بعد میں اس طرح سے جیسے میں نے آپ لوگ کو یہ ٹپس بتائیے تو اس طریقے سے آپ فالو کریں گے تو آپ لوگ کی زندگی آسان ہو جائے گی یہ پیکٹرز وغیرہ خریر کے رکھ لیں اس میں رکھا کریں سا آپ بھی پڑے رہتے ہیں اور لگ لگ رہتے ہیں اور ڈی فروس کرنے میں آسان ہی ہوتی ہے اچھا جی اس کے بعد یہاں پر میں پھر آٹا گوننے آگئی تھی شام کا ٹائم ہو گیا تھا تو بہت زیادہ مجھے اس دن اتوار والے دن بہت زیادہ تھکن ہو چکی تھی کیونکہ میں نے صبح میں کپڑے بھی واش کیے تھے ہفتے والے دن میں نے واش کرنے تھے لیکن میں تب یہ تھوڑا ٹھیک نہیں تھی تو پھر میں نے اتوار والے دن دھولیے تھے صبح ہی صبح اچھا کپڑے واش کرنے کے بعد پھر مجھے جانا تھا بزار سودا وغیرہ سارا لے کر آنا تھا تو پھر وہاں پہ گئی وہاں سے بھی جب آئی تو مجھے لگ رہا ہے کپڑے وغیرہ کو دھونے میں اتنا میں تھک جاتی ہوں میری کمر میں شدید درد ہوتا ہے میں پھر پینڈال کی گولی بھی کھائی تھی تو اس وجہ سے پھر میں نے کچھ بنایا کھانا وغیرہ تو بچے بھی بھوکے تھے تو میں نے کہا چلو پھر نا جلیلی آٹا گون لے آٹا بھی نہیں تھا تو آٹا وغیرہ بھی گون لیا مشین پڑی تھی لیکن مشین کو اٹھانے کی میری حمت نہیں ہو جاتی کہ مشین میں ڈالو پھر اس کو دھونا بھی پڑتا ہے ایک تو مشین کا یہ مسئلہ ہے کہ مشین میں آٹا تو گون جاتا ہے لیکن میں اس کو دھونا بھی پڑتا ہے تو میں کہہ رہی ہوں بس یہ پانی والا کام کروں ہی نا تو بس میں نے پھر ہاتھ سے ہی آٹا گون لیا ہے تو بس اس دن یہاں پر میں آٹا وغیرہ گون لوں گی اس کے بعد میں روٹیاں بنا لوں گی تو جی میرا اتوار والا دن بہت زیادہ بیزی رہا تھا کیونکہ مجھے بزار بھی جانا تھا پھر گھر کے بھی کام کرنے ہوتے ہیں تو یہ مجھے بہت اینا بڑا مشکل لگتا ہے میں اگر گھر کے کام کروں تو بس میں کیوں گھر کے کام کروں مجھے بزار نہیں جانا اب کیونکہ مجھے پھر بزار بھی جانا تھا سمان بھی لے کرانا تھا پھر گھر آکے گھر کے کام بھی کرو تو دو دو کام کرنے پڑتے ہیں تو بہت نہ تھکن ہو جاتی ہے تو اگر بزار نہ جانا ہو تو گھر کے کام آسانی سے میں نہ کر لیتی ہوں لیکن جب بزار ساتھ میں جانا ہوں تو بس پھر نہ میری کمر کی حالت نہ پوچھیں کیا حالت ہوتی ہے اتنا مجھے شدید درد ہوتا ہے گولیاں وغیرہ بھی کھا کے بیٹھ جاؤنا تو گولیاں اگر کھاؤ تو اوپر سے میدہ خراب میدہ میں پھر اتنی ایسیڈیڈی ہو جاتی ہے بہت زیادہ جب بھی میں پیناڈول وغیرہ اس طرح سے کھاتی ہوں ایسیڈیڈی مجھے بہت زیادہ ہو جاتی کیونکہ میرا میدہ بھی تھوڑا سہانہ کمزور ہے اس وجہ سے اچھا جی یہاں پر میں پھر آلو کے چپس بنا رہی تھی میں نے کہا چلو آلو کے چپس ہی بنا لیتے ہیں یہ تھوڑا آسان کام ہے ٹھیک ہے تو آٹا وغیرہ گن گیا تھا پھر بس یہاں پر میں آلو کے چپس تل لوں گی ساتھ میں ہم روٹی کے ساتھ کھا لیں گے جب تک یہ چپس نہ تل رہے ہوتے تھے اور کیونکہ نماز بھی تو پڑھ رہی ہیں نماز تو بالکل بھی کزان نہیں کرتی میں ماشاء اللہ سے کزان نہیں کرتی لیکن ایک بس سے کزان ہو جاتی وہ صبح کی ہوتی ہے صبح مجھ سے اٹھانی جاتا جلدی تو وہ بس تھوڑا نا میں سست ہو جاتی ہوں اٹھانی جاتا تو پھر میں بعد میں اس کی کزان پڑھتی ہوں دوپیر میں اس کی کزان پڑھ لیتی ہوں اور باقی الحمدللہ میں ساری نمازیں میں پڑھ لیتی ہوں اللہ کا لاک لاک شگر ہے اور یہاں پر پھر میں نے اپنا وہ پڑھائی وغیرہ کی جو سوریہ حسین وغیرہ تھی اس کے بعد آکے میں نے دیکھا تو چپس وغیرہ تل لیے تھے میں نے ساتھ میں یہاں پر پھر میں نے چپس کو نکال کے اور اس کے بعد میں نے پھر یہاں پر روٹیاں بنانے شروع کر دی تھی تو جی یہ تھا میرا آج کا دن مطلب کہ اتوار کا دن تو اس طریقے سے میرا گزر تو امید ہے کہ آج کا ویلوگ اگر آپ لوگ کو ضرور پسند آیا ہوگا تو ضرور لائک کیجئے کامنٹ کیجئے اور اگر آپ لوگ نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے پھر آؤں گے نیکسٹ کسی اچھے سے ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ